آج جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اگر آپ سکل سیکھ لوگے تو بھائی آپ لوگ سمپلی جو ہے بہت اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل مطلب کوئی اگر سمپل اور جنون کام ہے مطلب جو میں کہتا ہوں گے سمپل بھی ہے ایزی بھی ہے اور بہت ہی زبردست بھی ہے اور اس میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھانے والا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھی شروعات ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیسہ کمانے کے لیے ایزی میں آپ کو کوئی ویب سائٹ نہیں بتاؤں گا بھائی وہا جو وہاں سے جا کے جوائن کرو اتنی انویس کرو کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی کوئی کچھ نہیں کرنا سمپل سیکھ گوگل سے آپ نے پیسے کمانے ٹھیک ہے گوگل کی مدد سے کمانے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گوگل ایڈسنس کیا ہے اور اس کا اپروول کیسے لیتے ہیں کیا ہے اس پر میرے مین چینل پر آلیڈی بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن اپروول لینے کا آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس سے آپ کو دو فائدہ ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ اپروول لے کے خود پیسہ بنا سکتے ہو دوسرا یہ کہ آپ اپروول لے کے سائٹس کو آگے سیل کر سکتے ہو میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہیں میرے دوست ہیں ہزاروں پاکستان میں لوگ ہیں جو بلوگنگ کر رہے ہیں تو ان کو گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ ویب سائٹ ہمیشہ چاہیے ہوتی ہیں تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہو ان کو سائٹ سیل کر کے اب آپ لوگ اپنا بزنس چلا سکتے ہو ان کی ہیلپ کر کے ان کو ویب سائٹ سیل کر کے یا دوسرا جو طریقہ میں نے آپ کو بت کہ آپ اپنی ویب سیٹ خود بھی چلا سکتے ہو لیکن ایڈسن سے اپروول لینا تو آئے بھائی کیسے لیں گے اپروول تو یہاں پہ میرے سامنے سکرین ہے اور میں سکرین پہ جلدی سے چلتا ہوں اور آپ کو میں ٹپس دوں گا آٹھ ٹپس ہوں گی ڈیفرنٹ جن کی مدد سے اینڈ پہ ملے سٹیپ بے سٹیپ اینڈ تک آپ کو سمجھ آجائے گی گوگل ایڈسن کا اپروول کیسے لینا اور ویڈیو کو آپ لائک پہ کر چکے چینل سبسکرائب ہے گھٹی بھی دبائی ہوئی ہے چلو شروع کرتے ہیں اوے گائی سو ہم لوگ یہاں پہ آج ہوگا ہے اپنی سکرین کی اوپر اور یہاں پہ میرے سامنے میری ایک ویب سائٹ اوپن ہے میں اس ویب سائٹ کو ہمیشہ ڈیمو کے لیے یوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکتا ہوں یہ ہماری ایک بہت ہی پرانی ویب سائٹ ہے آٹھ ٹپس میں آپ کو ایسی دوں گا کہ گوگل ایڈسن آپ کا اپروو ہو جائے میں نے اس کا یہاں پہ یہ ایک آرٹیکل اوپن کی ہے اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کسی ویب سائٹ پہ گوگل ایڈسن اپروو ہے تو آپ یہ ایڈ دیکھ رہے ہوئے اس کی اوپر ایک ٹاپ ایڈ آیا ہوئے ٹھیک ہے اور نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایڈ آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ شو ہو رہے ہوں گے اور اس طریقے سے یہ اس میں آپ نے ایڈ دیکھ لیے اچھا اب یہ ایڈ ہو رہے ہیں یعنی یہ ویب سائٹ گوگل ایڈسن سے اپروو ہے اور آپ کو اپنی ایک ویب سائٹ کرانی ہے گوگل ایڈسن سے اپروو تو آپ لوگوں نے جو اپنی ویب سائٹ خریدنی ہے جو آپ نے ڈومین نیم لینا ہے وہ ڈاٹ کوم ڈاٹ نیٹ یا ڈاٹ کو ہونا چاہیے ڈاٹ نیٹ ڈاٹ کو بھی سکینری اپشن ہے اپنی جو ڈومین ہے وہ ڈاٹ کوم میں ہونے چاہیے اگر آپ کا ایک ہی مقصد ہے گوگل ایڈسن سے اپروو لینا ویسے اگر آپ لوگ ایک ایک ایڈ کامرس سٹور سائٹ کرتے ہو تو وہ تو آپ پاکستان میں کرو گے تو اس کا یہ سین ہوگا کہ آپ لوگ ڈاٹ پی کے میں ڈومین لے سکتے ہو لیکن ہم نے یہاں پر ڈاٹ کوم ڈومین لیں گے ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے ڈاٹ کوم ڈومین آپ نے کسی اور میں نہیں جانا سیکنڈ ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ڈومین نیم سیلیکٹ کرنا ہے وہ ہمیشہ شارٹ ہو اب یہ بھی کوئی اتنا اچھا نیم نہیں ہے ٹاپک بار ڈاٹ کوم لیکن ٹھیک ہے شارٹ ہے کام از کام اچھا بھی ہو اور شارٹ بھی ہو کام ہو اس کے پر تو وہ زیادہ اٹریکٹیو لگے گا ٹھیک ہے جیسے فور ایزمپل آپ لوگوں نے جو ڈومین نیم لینا ہے یہ ایسی ٹپس ہیں جو بہت ہی سمپل ہیں لیکن بہت ضروری ہیں بہت سے لوگ اس کا دھیان دیں تو یہ ہمارے دو چیزیں ہوگی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو ڈومین نیم ہے وہ ڈاٹ کوم میں ہوگا ڈاٹ نیٹ یا ڈاٹ کوم بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ لی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈومین نیم ہے وہ شارٹ ہوگا تھرٹ بھی یہاں پہ چیز آتی ہے ویب سائٹ کی سپیڈ اب آپ کسی بھی اگر ویب سائٹ کی سپیڈ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اس ویب سائٹ کا نیم آپ نے کوپی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے سمپلی جا کر اس کو جو ہے آپ لوگوں نے جی ٹی میٹرکس ایک ویب سائٹ ہے آپ نے اس میں جا کر اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ویسے ہماری ویب سائٹ جو ہے میں اس کو ابھی اتنا یوز نہیں کر رہا ہے اس پر ٹریفک پاس جو آٹو آرہی ہے وہی آرہی ہے میں نے اس پر کوئی ٹریفک میں بھیج نہیں رہا تو یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ ابھی میرے کام نہیں ہے میں بھی اس کی سپیڈ جائسی بھی ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ابھی پتہ چل جائے گا یہاں پہ ہمارے سامنے ریپورٹ آگیا اور ریپورٹ جو ہے ہماری وہ ایٹی نائن پرسنٹ ہے اور ایٹی نائن پرسنٹ ہوکے ہیں نائنٹی پلیس ہی آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے باقی یہاں پر جو ییلو یا ریڈ میں ہو ریڈ میں ہو وہ تو بہت ہی یعنی کریٹیکل رول ہے اور جو ییلو میں ہے جیسے جیسے پینٹ فورٹ کوڈنیٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور آپ نے جا کے اس کو سمپلی یوٹی پر سچ کر لینا ہے جو بھی آپ کا یہاں پر ایرر آئے گا جو بھی آپ کے اس طرح کھائے گا تو آپ نے اس کو کس طریقے سے فکس کرنا ہے یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز موجود ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کی پر فورٹ کو آپ نے ایٹی نائن پلس ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک سیکنڈ ویب سائٹ جو آپ یوز کر سکتے ہو اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کو میر کرنے کے لیے وہ ہے پیج سپیڈ انسائٹ تو یہ گوگل کی طرف سے آتی ہے تو آپ جو ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اپنی ویب سائٹ کو جیسے یہاں پہ چیک کریں یہ آپ کو موبائل بھی بتائے گا اور دیکس ٹاپ بھی بتائے گا تو جیسے دیکس ٹاپ کی میں چیک کرنا چاہتا ہوں میں دیکس ٹاپ پہ جاؤں گا تو یہاں پہ دیکس ٹاپ پہ یہ سیمٹی سیون پر فورنس بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ بتا جہاں کس جگہ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بھی بتا جیسٹ کونٹنٹ فل پینٹ جو ہے یہ جو ہے اس کا زیادہ ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو بتا رہا ہے image size کا زیادہ مسئلہ ہے یہاں بھی آپ کو سارے وہ چیزیں ملیں یہ red والے آپ نے لازمی green کرنے ہیں اس کو آپ یہاں سے copy کر کے یوٹیوب پہ paste کرو یہی چیز یوٹیوب پہ لکھو تو آپ کو اس کا solution مل جائے گا تو یہ جو چیزیں آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے اور اپنی ویب سائٹ کی speed کو آپ نے ہمیشہ سے top notch رکھنا ہے ویب سائٹ کی speed اچھی ہوگی تو آپ کو google adsos کا approval بھی جلدی مل جائے گا اور ویب سائٹ کی speed اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے check کر لوگے اور اس کے ساتھ جو آپ کو theme ہے وہ اچھا رکھنا ہے theme اور hosting دونوں چیزیں ہیں اس پر depend کرتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو themes اور plugins وغیرہ کیوں ہیں جو آپ use نہیں کریں ان کو آپ نے themes کو بھی uninstall کر دینا ہے اور plugins کو بھی فالتو کوئی بھی نہیں رکھنا اس پر بھی website کی speed پر اثر پڑتا ہے اور یہاں پر جو آپ کی hosting ہے وہ بھی ایک بہت ہی main کردار ادا کرتی ہے اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہو تھوڑی اچھی والی menu والی hosting لے لو ورنہ start میں اس کا زیادہ مسئلہ نہیں آپ لوگ سستے والی hosting کو use کر سکتے ہو اچھا یہاں پر یہ ایک چیز ہماری ہو گئی اس کے بعد theme میں آپ کو یہاں پر تین چار theme آپ کو میں recommend کر دیتا ہوں جیسے ایک theme ہے neve اس کے بعد اور theme ہے color mag ہے ایک theme وہ آپ use کر سکتے ہو اس کے بعد اور بھی کچھ themes ہیں جو آپ use کر سکتے ہو جنریٹ پریس ہے وہ ایک کافی اچھا theme ہے تو یہ تین چار theme جو ہے آپ یہ use کر سکتے ہو اور یہاں پر نوارے پاس پانچ میں نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا home about me disclaimer contact us home تو خیر ہوتے ہی ہے about me disclaimer contact us اور یہاں پہ جو ہے privacy policy یہ چار pages آپ کو نجھے یہاں پہ privacy policy میرا نہیں بنا ہوا بٹ یہ چار pages آپ کو google adsense سے apply کرنے سے پہلے آپ کو لازمی بنانے ہیں اور یہ سمپلی آپ کونٹیکٹ یہاں پہ جا کے میری ویب سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہوئے آپ نے سمپلی یہ pages لازمی main menu کے اندر add کرنے ہیں اسی کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے یہ recent post ہے اس طریقے کا بھی یہ بھی یہاں پہ جو ہے اس کو بنانا ہے آپ نے لازمی تاکہ اس کا جو side bar ہے side menu type ہے یہ یہ بھی اس کے اندر بھی post وغیرہ ہوں اور categories آپ کی یہاں پہ show ہو رہی ہوں جیسے یہاں پہ میں نے different categories بنائی ہوئی ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر تو آپ نے بھی اس طرح categories بنا لانی ہے پانچے categories لازمی بنانی ہے اور سب میں دو دو چار چار post ڈالنی ہے تو یہ ہمارا پانچہ ہوگا چھڑے نمبر پہ ہم نے جب google access کے لیے apply کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمارے چھڑے نمبر پہ یہاں پہ جو ہماری ویب سائٹ ہے جب ہم نے google access کے لیے apply کرنا ہے تو اس کے اوپر کم سے کم 25 اور 40 کے درمیان articles ہونے چاہیے اور article ایسے ہی کہیں بھی نہیں پھینکنے ٹھیک article کا طریقہ میں نے آپ کو جو ہماری main channel پہ ویڈیو میں نے ڈالی 29 منٹ کی پوری ایک ویڈیو ڈالی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا اور article ڈالنے کا طریقہ میں نے آدھے گھنٹی کے ایک پوری ویڈیو ڈالی ہے اپنے main channel کے اوپر تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو article آپ کو کس طریقے سے post کرنے ہے article آپ نے کہاں سے ڈھونے ایسا ہی نہیں کچھ بھی یامر میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے پچھلے دن میں ایک ویب سائٹ بھیجی ہے بھائی یہ چیک کر کے بتاؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ویب سائٹ یہ اگر آپ ویب سائٹ دیکھو گے تو یہ بھائی نے جو ہے محنت کافی کی ہوئی ہے اور یہ کہا ہے تھے کہ میں نے بھائی یہ کی ورڈ ریسرچ کی ہے جسٹ گاڑیوں کے نام ہے اور انہوں نے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کسی اور کے مطلب انہوں نے ایڈ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو انہوں نے جو ہے کسی اور کمپنی کے ایڈ لیے ہوئے ہیں لیکن گوگل ایڈ سلس کے میں نے ان کو بتا دیتا کہ آپ کو اپرووال نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے نہیں لکھنے کہ جسٹ آپ نے ایک نام لکھ دیا اور بس وہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے لازمی دھیان میں رکھنی ہے اور جو ہمارا کورس اپڈیٹ ہوگا اس میں آپ کو جو دوسرے ایڈ نیٹ ورک ہیں جیسے یہ یوز کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو بتا ہوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا جو نیچ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو اپنی ویب سیٹ بنانی ہے اس کے اوپر جو اپنے آرٹیکل لکھنے ہیں وہ پانچ سو ورڈ سے زیادہ ہوں اور ہزار ورڈ مطلب ہزار ورڈ ہوں تو اچھی بات ہے یا ہزار سے زیادہ ہوں تو اچھی بات ہے لیکن پانچ سو سے اوپر اوپر ہوں سات سو آٹھ سو کا آپ نے کم از کم ایک آرٹیکل لکھنا ہے اور آرٹیکل میننگ فول ہونا چاہیے ایسے نہیں کچھ بھی نہیں لکھ دینا اور آپ نے ایک کوشش یہ کرنی ہے گول ایڈ سنس کا اپروور لینے کے لیے کہ آپ نے ایک ٹاپک پکڑنا ہے اس پہ آرٹیکل لکھنے اور آپ کو میں یہاں پر رکمنٹ یہ کروں گا کہ اپی کے سائٹس کو پر ابھی آپ کام نہ کریں اور اگر آپ اپی کے پر کام کر بھی رہے ہیں تو آپ نے جو لنک ہے وہ نیچے نہیں دینا ہے لنک گوگر اپروور کے بعد ہم دے لیں گے پہلے ہم نے لنک جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنے تو یہ آپ نے مائنڈ میں چیز رکھنی ہے اگر آپ لنک وغیرہ ایڈ کرو گے تو وہ زیادہ نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے پیکسل ڈاٹ کام پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے فری ایمجز ملے گی اور ایمجز آپ نے یہاں سے اٹھا کے یوز کرنی ہے فور ایکزمپل یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں ایپل ووچ پر ٹھیک ہے ایپل ووچ ٹھیک ہے میرا یہ آرٹیکل تو یہاں پر مجھے اس سے ریلیٹڈ ساری ایمجز مل جائیں گی جو بھی مجھے چاہیے ہوں گی لیکن یہ ایمجز کافی ہائی مطلب ان کا سائز ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ نے جو ایمجز ہیں اس سے آپ کی سپیڈ پر جو ہے فرق پڑے گا تو آپ نے جو ایمجز ہیں وہ کوشش کر دیں یہاں سے اس کو سیمپلی اگر آپ سیف کرو گے جو یہ تھوڑی چھوٹی ہوگی اگر اس کو اوپن کرو گے تو اور ہوگی تو آپ نے ایمجز کو کمپریس کر کے یوز کرنا ہے تھوڑا چھوٹا کر کے یوز کرنا ہے یہ کوپی ریٹ فری ہیں گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے وجہ آپ یہاں سے کر لو تو یہ ایک اچھی چیز رہے گی تو آپ کا جو بھی ہے آپ کا جو بھی ٹوپک ہے ٹیک ہے آپ کا ہیلتھ ہے مطلب ادھر آپ کو ہر طرح کا جو ہے وہ مل جائے گا یہاں پہ میں ہیلتھ سرچ کر لے دوں تو ہمیں جو ہر طرح کا یہاں پر وہ مل جائے گا مطلب پکچرز ایمجز مل جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہیلتھ کی اوپر یہ صرف تئیس ہزار چوبیس ہزار جو ہے ٹوٹل پکچرز ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ نے جو ایمجز یہاں سے یہاں پہ ہمارا فائنل اور لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے سب کچھ آپ نے کال لیا آپ کی ویب سائٹ گوڈ ٹو گو ہے اب آپ لوگوں نے جو لاسٹ کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کو پر تھوڑی سی ٹرائفک ڈالنی ہے اب ٹرائفک کہاں سے آئے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو نیو کورس اپڈیٹ ہوگا موسٹ میں میں کافی اور بھی چیزیں ایڈ کر دوں گا بڑا یہاں پہ سمپل ماں کو بتا دیتا ہوں آپ نے سمپلی سارچ کرنا ہے کورا یہ پیسی سکار دینے جو یہ سرچ کیا ہے یہ باتا تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے گوگل پہ سارچ کرنا ہے کورا کورا ہے ایک ایسی ویب سائٹ ہے اس کو کچھ کورا بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں تو یہاں بھی آپ لوگوں نے گوگل پہ آجائے اس کو کورا ویب سائٹ ہے یہ بیسیکل یہاں بھی لوگ کوئیسٹن پوچھتے ہیں اور لوگ آنسر پہ میں اس کو بہت زیادہ ڈیوز کرتا ہوں کوئی بھی اگر میرا کوئیسٹن ہو تو میں یہاں پہ پوسٹ کرتا ہوں اور دوسروں کے کوئیسٹن اگر ہوں تو وہ جو ہے میں یوز کرتا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے بسیکلی آنا یہاں سے ہے جو بھی آپ لوگ کا اس کے اوپر بھی میں دیکیٹیڈ ویڈیو بناوں گا کوئی بھی اگر آپ کو کوششن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ جو ہے سرچ کر سکتے ہو آہ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے مین آنا ہے سرچ کوئرہ میں اور یہاں پہ کوئی بھی آپ کے فارکزمپل آپ لکھ رہے ہو آہ لاؤس ویٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک ٹائپ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے آپ نے اس پہ آنا ہے اور اب یہاں پہ آپ کو بہت سے مل جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہے آپ کو یہ مل رہے ہیں تو اس کے نیچے جو ہے ٹوٹل لکھا ہوئے کہ ان پہ ویوز کتنے ہیں 1.6 کے اس پہ ویوز ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کے ڈیفرنٹ ویوز ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ فور ایزمپل آپ لوگوں نے جو ہائی ویوز ہیں ان کو دیکھ لینا ہے تو آہ جو ہے کوئیسٹن کو میں اوپن کر لیتا ہوں اچھا اس پہ اگر آپ لوگ دیکھو گے تو ڈیفرنٹ آہ آپ کو جو ہے آنسر ملیں گے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر ان کا آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا آنسر کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ لوگ مطلب آپ نے اپنے جو بھی آپ آرٹیکل لکھ رہے ہو آپ نے اس سے ریلیٹڈ یہاں میں چیز سکتے ہیں میں فور اگر آرٹیکل لکھ رہا ہوں how to loss weight تو میں آپ اس کا نیچے ایک آنسر لکھوں گا کہ بھائی weight loss کرنے کے لیے آپ کو زیادہ زیادہ پانی پیو رننگ کرو یہ وہ اور نیچے میں لکھ دوں گا کہ اگر آپ کو مزید ڈیٹیل میں جاننا ہے تو آپ لوگ اس لنک سے جا کے دیکھ سکتے ہو کافی helpful ہے ٹھیک ہے وہ لنک ہوگا آپ کی ویب سائٹ کا اب یہاں سے آپ کی کوارہ سے جو ٹریفک ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جائے گی اس طرح کی اور بھی کافی زیادہ ویب سائٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آنے والے دنوں میں جن کی مل سے آپ اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک دیکھ سکتے ہو تو آپ کی ویب سائٹ پہ کو انڈیکس کروانا ہے انڈیکسنگ بہت ضروری ہے اور آپ نے اپنی ویب سائٹ کو جو ہے گوگل اینلیٹکس اور گوگل سرچ کنسول کے ساتھ بھی لازمی کنیکٹ کرنا ہے یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اور یہ اگر یہ ساری ٹیپس آپ فالو کرو گے تو بھائی میں ہندرڈ پرسنٹ آپ کو گرینٹی دیتا ہوں گوگل ایڈسس آپ کا ایڈسس ڈس اپروف کاری نہیں سکتا ہندرڈ پرسنٹ مطلب 99.9 پرسنٹ جو 0.1 پرسنٹ 0.01 پرسنٹ میں بول رہا ہوں وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ تو بھائی گوگل ایڈسس بہت ہی سیمپل اپروفل لینا اس کو لوگوں نے ایسے ہی بہت مشکل بنائے ہوئے یہ سیمپلی آپ لے سکتے ہو تو امید کہ تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک چیلنل پر نئے و سبسکرائب ملتے ہیں اسی نیکس فیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ